مہیلہ گھریبوں کے کلیان کی کروڑوں روپے کی یوجناؤں کے بیج یہ تصویریں مانوی سمویدنا کو تار تار کرتی ہیں خون سے لفت پت ایک گروتی مہیلہ تین گھنٹے تک ایک اسپتال کے باہر تڑپتی رہی مدد کی گوہار لگاتی رہی لیکن صدر اسپتال کے ڈاکٹر یا نرس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں ڈاکٹروں کے انتظار میں ایک گروتی مہیلہ صرف پر ہاتھ دھرے ادھر ادھر دیکھتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا آسپاس کے لوگ ایک بار اس مہیلہ کو دیکھتے ایک بار سامنے صدر اسپتال کو وقت بیٹتا رہا لیکن ڈاکٹر نہیں آئے دو دو زندگیاں داؤں پر لگی دیکھ آسپاس کی مہیلاؤں کا دل پسی جا حلہ اٹھا کہ اسے اسپتال لے کر جاؤ اسپتال لے کر جاؤ مہیلاؤں نے کسی طرح کمبل میں لپیٹ کر مہیلہ کو اسپتال کی طرف لے جانا شروع کیا لیکن اتنی زیادہ آپا دھاپی میں یہ بھی نہیں ہو پایا آخرکار اسپتال پریسن میں موجود مہیلاؤں نے خود ہی گھیرا بنا کر فرش پر بچے کا جنم کر آیا یہ تصویریں واقعی دل دہلا دینے والی ہے مانتہ کو شرم سار کرنے والی ہے یہ سب کچھ ہوا بیہار کی رازدھاری پٹنا سے صرف دھائیس سو کلومیٹر دور سوپول میں ان تصویروں کو ایک بار پھر دیکھئے اس میں پولیس والے بھی نظر آ رہے ہیں یعنی کہ پولیس کی موجودکی کے باوجود اس گربتی مہیلاؤں کو اسپتال کے ڈاکٹر نہیں ملے یہاں موجود مہیلاؤں کا آروپ ہے کہ فرش پر بچے کا جنم ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر موقع پر نہیں پہنچے اسپتال کے بیٹ تک پہنچایا یہ تصویریں نا صرف اسپتال کے ڈاکٹر راج پولیس اور پرشاسن پر کرا رہا تماشا ہے بلکہ ہمارے سماج کے رویے پر بھی سوال کھڑا کر رہی ہیں سپول سے امید کی ریپورٹ آئی بین سیون ظاہر ہے یہ پوری خبر انسانی سمویدنا کو شرمسار کرتی ہے آئی بین سیون اس مسئلے پر کچھ سوال اٹھا رہا ہے سوال یہ کی کیا اسپتال کے لاپر وہاں ڈاکٹروں کے خلاف کار روائی ہوگی سوال یہ بھی کی کیا موقع پر موجود پولیس والوں کے خلاف کار روائی ہوگی کیا پرشاسن پورے مسئلے پر اپنی چپی توڑے گا